جے کے میڈیا دیکھنے والے سبی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور آج میں آپ کو ایک اچھی خبر بتانے جا رہا ہوں کیونکہ اس سمیہ میں سمبیال فیملی میں موجود ہوں سامبہ کی سنگوالی منڈی میں اور اس فیملی میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس فیملی کے ہنہار بیٹے اجول سنگھ سمبیال نے جے کے ایس ایکزیم جو وہ کوالیفائی کر لیا ہے کہیں نہ کہیں یہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہے پورے زلہ سامبہ کے لیے لیکن اگر سپیشلس سامبہ کی بات کرے تو یہ سامبہ کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہے پوری سمبیال فیملی کو جے کے میڈیا کے پریوار کی طرف سے ہاردک شب کام نہ ہے اور جو اجول جی نے اپنا سپنا ایک سنجوکے رکھا تھا اس سپنے کو آج انہوں نے ساکار کر دیا ہے اور اب آگے کا سفر شروع کریں گے اور کہیں نہ کہیں ایڈمنیسٹریٹیف سرویسز کو لے کر بات کریں تو آپ پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں تک اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے جو محنت کرنے پڑتی ہے جو ہارڈ وقت کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ مقام حاصل کیا جاتا ہے تو اجول میرے ساتھ ہیں پورا پریوار میرے ساتھ ہیں جن میں اجول کے ممی پاپے ہیں دادا دادی ہیں چاچا چاچے اس تمام یہاں پر اس سمیے جو ہے وہ خوشیوں کا پل ہے اس گھر میں تو اجول سے ہم بات کریں گے ان کو مبارک بات بھی دیں گے آپ بھی کمنٹ باکس میں اپنی جو وہ مبارک بات ضرور انگلی تک پہنچانے کی کوشش کریں اجول سب سے پہلے تو آپ کو جے کے میڈیا کے پورے پریوار کی طرف سے بہت بہت شب کام نہ ہے آپ نے جے کے ایس ایگزیم کوالیفائی کیا ہے اور ہر کسی بچے کا ایک سپنا رہتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے کچھ کر کے مقام حاصل کرنا ہے اپنے پریوار کا نام روشن کرنا ہے شہر کا نام روشن کرنا ہے جمہو کشمیر کا دیش کا نام روشن کرنا ہے تو فائنلی فیلنگز کیسی ہیں اور جاننا چاہتا ہوں کہ جب یہ ریزلٹ آؤٹ ہوا جے کیس کا تو اس کے بعد کیا فیلنگز تھی اس سے پہلے کی کیا فیلنگز تھی اور آپ کی کیا فیلنگز تھی تھانکیو سو مچ آپ نے میرے کو اتنا کانگریچلیشن دیا اور اب بھی تو کافی اچھا فیل ہو رہا ہے کیونکہ جب سے ریزلٹ آیا پہلے تھوڑا سبھی کو سٹریس ہوتا ہے کہ ریزلٹ کیسا رہے گا بٹ ایک مائنڈ میں یہ بھی تھا کہ تھوڑا کانفیڈنس تھا کہ میں اس بار کر لوں گا کیونکہ پچھلے سال میں نے دیا تھا بٹ انٹرویو میں میرا فائنل میریٹ سے کچھ نمبر سے رہا گیا تھا تو اس بار میرا فورٹی ایٹس رینک آیا ہے تو تھوڑا کانفیڈنس تھا کہ ہو جائے گا بٹ سٹل کچھ نہ کچھ اور الگ فیکٹر بھی رہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے میرے ساتھ وہ اس بار فیور میں ہوں گے اور اس بار ریزلٹ اچھا ہے لگ بھی ساتھ دیکھیں جی جی بلکل اچھا یہ تو ہو گیا کہ فیلنگز تھے آپ کی کافی ایکسائٹمنٹ بھی اب آپ کے اندر ہے کہ میں نے ایک مقام حاصل کیا لیکن اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے محنت کتنی کرنے پڑتے ہیں کتنا آپ نے ہارڈ ورک کیا تھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں جی ایسا ہے کہ examination کافی لمبا ہے ایک process ہی کافی لمبا ہے three stages میں ہوتا ہے prelims پھر mains پھر interview stage تو اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ سلے بس کافی بہست ہے examination کا تو یہ time taking process ہے but اگر آپ consistency سے کرتے ہی رہو گے تھوڑا time لگے گا but definitely everyone sooner or later they will get the good result تو یہ ہی ہے کہ process تھوڑا tiring ہے but جو بھی محنت کرے گا تو definitely اس کو result ملے گا لیکن میں schooling کو لے کر بھی جانا چاہتا ہوں اور آپ کے اندر یہ جو ایک جنون تھا کہ مجھے یہ مقام حاصل کرنا ہے کیا یہ سپنا جو آپ نے سنجوکہ رکھا تھا یہ آپ نے school time میں سوچ لیا تھا کہ یہاں کچھ سمیں پہلے آپ نے سوچا تھا کہ مجھے administrative services میں جانا ہے جی یہ کافی لمبا سپنا تو نہیں تھا but ایک جب میں پڑھائی کر رہا تھا تو میں ایک دو بندوں سے ملا تھا جو already service میں تھے تو انہوں نے مجھے کافی motivate کیا تو میں نے ایک back of the mind تھا کہ میں بھی اس examination کو try کروں اور میں نے try کیا تو اچھے result ملے hopefully باقی جیسا بھگوانا ساتھ دیا ہے اس بار باقی میری schooling سامبہ سے ہوئی ہے 10 تک میں نے convent school سے پڑھائی کیا ہے 11-12 میری ادھر شفیدیا پیٹ ہائرز country school سے ہوئی ہے وہاں پہ بھی teachers کا کافی support رہا انوپم سر جو principal ہیں وہاں کے تو انہوں نے personally مجھے کافی guide کیا ہے motivate کرتے تھے وہ روز تو schooling یا سے ہوئی ہے اس کے بعد میں نے اپنی engineering کی تھی ڈلی سے اندرباس یونیورسٹی سے تو اس لئے میں نے تھوڑا time job بھی کی پھر میں نے سوچا کہ تھوڑا اس field میں میرا back of the mind میں تھا تو میں نے سوچا کہ try کرنا چاہیے اور میں نے کیا and i got the result اس میں آپ کی جو mentor رہے ہوں گے انہوں نے آپ کو کتنی محنت کرائی ہے اور آپ کی خود کی محنت تو آپ بتائی رہے ہیں mentors تھی محنت جو آپ کو ملی اور family support کو لے کر جاننا چاہوں گے جی ہر ایک family کا تو سب سے most important role تھا میرے پاپا چاچو چاچی ممہ دادو دادی سبھی کا کافی support رہا ہے پورے process میں ملہ پچھلی بار بھی جیسے میرا نہیں ہوا تھا تو انہوں نے کافی motivate کیا کہ ایک بار پھر سے try کرو تو فرمین try کیا اور باقی friends کا کافی support رہتا ہے میرے cousins ہیں تو cousins نے بھی کافی support کیا تو جو خاص friends ہیں انہوں نے بھی کافی support کیا تو اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے باقی پڑھائی میں نے خود ہی کی ہے میں نے اس کی لیے کوئی coaching کو گئی رہا نہیں میں نے self study سے کی ہے بس ایک guidance کی ضرورت ہوتی ہے بس ایک guidance کی ضرورت ہوتی ہے بس ایک guidance کی ضرورت ہوتی ہے جی جی تو سب کچھ online available ہے بس آپ کو خود سے تھوڑی محنت کرنے پڑے گی تو سب کچھ ہو سکتا ہے جیسے آپ نے internet کا ذکر کیا تو ہم اس کے miss use بھی دیکھتے ہیں اس کے فائدے بھی دیکھتے ہیں تو social media کو چھوڑ کے اگر internet کی ہی بات کرے صرف تو کتنا role اس نے آپ کے جو وہ cycle میں play تھے جی internet نے کافی role play کیا ہے کیونکہ ابھی youtube ہی جیسے ہے تو کافی education content وہاں پہ freely available ہے یا google پہ بھی کافی freely available google content جو مل جاتا ہے پڑائی کے لیے تو بس تھوڑا اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا effort خود سے زیادہ مارنا پڑتا ہے چیزیں خود search کرنی پڑتی ہیں تو اس میں زیادہ time ہے بٹ اگر internet کو آپ اچھے سے use کرو گے positive way میں تو بہت اچھا use ہو سکتا ہے اس کا محنت کرنی ہو تو بڑے سارے من مارنے پڑتے ہیں آپ کو پتہ یہ تو میں جانا چاہتا ہوں کہ صرف پڑائی ہی چلتی رہی یا اس کے علاوہ باقی activities کو کرکول activities یا اپنے mind کو refresh کرنے کے لیے relax ہونے کے لیے کچھ ستنا کی activities نہیں پڑائی تو تھی continues بٹ بندہ جس طرح مرضی پڑھ لے تو تھوڑا کچھ time کے بعد تھوڑا lazy rest تو چاہیے اور ساتھ میں ایسے boring feel کرے گا تو کچھ mind کو change کرنا پڑتا ہے تو میرے کچھ interest تھے جیسے football کھیلا مجھے پسند ہے تو میں sports کی طرف جاتا تھا اور photographic کرنا مجھے پسند ہے تو free time میں میں وہ بھی try کرتا تھا باقی friends کے ساتھ ملنا وغیرہ یہ سب رہتا تھا family کے ساتھ time spend کرتا تھا یہ چیز نہیں پورا پریوار آپ کا یہاں پر موجود ہے تمام لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو مبارک بات دے رہے ہیں تو میں سب سے پہلے دادو دادی سے شروع کروں گا گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کا آشریباد بھی رہتا ہے تو ان کے آشریباد کو لے کر بات کریں تو کتنا آپ کی اندر ایک boost ملتا ہے کہ نہیں میرے اوپر بڑوں کا آشریباد ہے تو میں یہ سیڈی ضرور چڑھوں گا دادو دادی کا تو جو سب سے بڑے ہیں گھر میں ان کا بہت بڑا contribution ہوتا ہی ہے میری دادی نے پوری preparation میں میری بہت مز کی ملت اتنی میرے کو tension نہیں ہوتی تھی جتنی میری دادی کو ہوتی تھی اور دادو بھی motivate کرتے جاتے تھے every time کے کرو اچھا ہے ہم کر سکتے ہو تو ملت اچھا رہا ان کا کافی motivation دادو کے اگر بات کریں تو پوتوں سے ویسے بھی زیادہ لگاو ہوتا ہے وہ چاہتے کہ ہمارے پوتے پوتیں آگے پڑے جی جی ہنجی ہنجی تو یہاں لگاو تو کافی ہے تو جیسا انہوں نے دیکھا ان کا بھی سپنا تھا میرا بھی تھا دونوں ابھی اچھا result ملائے تو دونوں کا پورا ہو گیا ممی باپا کی بات کریں گے ممی باپا کی طرف سے کیا کہیں گے کیونکہ ان کے بیٹے نے یہ مقام حاصل کیا ایک الگ ہی فیلنگز ہوتی ہیں جی جی وہ ہی فیملی کا سارا سپورٹ تھا کبھی کچھ پریشر نہیں ڈالا میرے ڈیسیزن جو بھی تھے مجھے خود لینے دیئے کریئر وائس ہو ایجوکیشن وائس ہو یا پروفیشنل ایزم ہو جو بھی میرے ڈیسیزن تھے اس کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے باقی موٹیویٹ کیا ہے جو جیسے کبھی لو فیل کرتا تو سپورٹ دی کہ نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے میرے چاچوں نے کافی مجھے میرا ایکزام ہوتا تھا تو اس کے بعد پوچھتے تھے کیسے ملک کیسے جو بھی تھا جی گھر کا فل سپورٹ تھا سبھی سامنگلے کافی دیر کافی دیر کے بعد کوئی آیا ہے تو کافی جو میرے کو میں چاہتا ہوں جو بھی میرے کو یہ سکسس مل ہے تو میں اچھے سے کام کروں جی جی سب کا یہ عشیرواد ہے اور جو مجھے ریسپونسی بیلٹی ہے میں اس کو اچھے سے کروں وہ ہی میرا بیلکل جو بھی مجھے ریسپونسی بیلٹی ملے جی جی ساب سے باقیوں کے لیے لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کی بات ہم کری رہے لیکن ممی باپا دادہ دادی سے بات نہیں کریں تو وہ اچھا نہیں لگتا بیٹے نے مقام آس لگتا اور ہر پیرنٹس کی ایک امید ہون بچہ اچھا مقام آس لگتا میں بہت پراؤڈ فیل کرنی کی میرے بچے نام روشن کیتا ہر ایک بچہ مینط کردہ جی سارے سہی اندھے اے پڑھا داندھ جی میں مطلب جی بچہ گولی سارے بارہ مجھ دونوں میری بیٹی بیٹا بھی ہیں میں کولی زیادہ ٹائم اپنا پاس کردی میں بہت زیادہ اچھا کرنی کہ میرا بچے میرا نام روشن کیتا آج ایک پہچان بنائی تک 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 میں ہر ایک ماں آتا ہی پرات نگ کہ ایسا بیٹا ملے بس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مدر کی فیلنگز ہیں اپنے بیٹے کے لئے اور ماں بیٹے کا جو ایک بانڈ ہے اس بانڈ کا پورے جہاں میں کوئی مقابلہ نہیں ہے تو یہ صرف اجول کے لئے نہیں بلکہ یہ سب بیٹوں کو اس ماں کا میسیج ہے باقی بچے جنہ نمبر نہیں آیا بچے بہت زیادہ میند کی بہت زیادہ بہت 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 بچے میند کرو بہت ہمیشہ ساتھ دن دیں آگر آج دن اچھے کل بہت اچھے آنگے اس تو اچھا لکھے دا اس تو جیز اچھا لکھے دا اچھا پڑو اور احمد نہیں آر اپنا پوری اپنی لگن میند اچھا کرو اس تو بیسٹ کرنے کوشش کرو اگر اچھا اچھا بہت اچھا اچھا بہت شبک بہت شبک بلکل اچھا فادر صاحب بھی انگل کیا اکھنا جاند فیلنگ ماں پی دیا 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 کیا بیٹے مقام آستی جلا مقام آستی بڑا اچھا ناروشن آر پوری فیملی آر پورے منڈی آ سامپے آر اپنے سکھ تیاگی اپنے بچے آگے ہر افرٹ لگا جو کرنا کرو نہ کوئی فالتو پیسہ مگیا نہ کچھ نہیں تی اپنے ٹائم ٹائم پڑھ دی ریٹ جی جی اچھا لگ دا تس پڑھ لکھ دو آس بھی چلو آئے پر میں تس اچھا لگ دا تس نیا کرو ساڑھ ساتھ کوئی بڑا 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 پیشلے بار نہیں آیا تھوڑے نمبر پائنل اس بار میں پتا آئے تھوڑا یہ کردہ آرہ آہ بلکل بلکل سمیال برادری دی آہ جی بلکل 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 بڑا پھکر ہے اپنے پر برادری پر آس مانداری نے کام گیتا اسی بھی مانداری نے کام گیتا بلکل ان کے دادہ دادی ہیں میں مائک جو ہے اب ان کے دادہ دادی کو دوں گا کہ وہ دیں گے اور ان بچوں کو کیا سندیج دیں گے جو اسی طرح سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں دادے تھا انہوں بڑی بڑی موار خان تھوڑے پوٹے نائے مقام سلکیتا مائک کو دوسر پکڑنا تو تسر گا میرے اگر اپنے پوٹے آستے میری ایج ایٹی فائی ایر موار سلکیتا موار پوٹے آس میں ہمیشہ سویدی پہ بڑی اچھی پدفی پر جائے مطرکی سنو بی ایو سنو بچیاں ساری بچیاں بچے ساڑے کام جا وہ یہ ہر کام جائے پڑھائی کرنی میں ہی نندر نہیں ہو نی میں اٹھیا چکر لگا دے رہو نا دکھنا میں ایک ہے تیر کو تکابٹ ہو گئی ہوگی میں مروں تیر بام لگاؤں تو اس نے بولنا نہیں ہی نا دین نہیں کبھی کبھی ایسے ہو گیا ہوتا تھا پڑھتے 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 تب میں آساس سے بافت ہو جاتی تھے میں کہ رہیست کر رہا ہوں ملو شو ملو تھوڑے پودے نے مقابا سنگیتا ہے اس کوڑھ اور کی پڑھائی مشان پر آپ تو نہیں ہے بلکل بڑا اچھا لگیا ان میں جدے 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 چاچا جاتی کے نے بھی گا لگا تو میں نے چاچائی اور نہیں چاچائی کیا اکھنا جاندے تھوڑے پدھی جنے مقابا جاندے گی جیڈین میند کی تھی وہ سالی سفلو ہی اور بہت زیادہ میند کی تھی پندرہ پندرہ کیا ٹین پڑھنا باکی انہا سیمپل ہے کہ کوئی ہو نہیں کوئی ڈمانڈ نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی ساڑا پیسہ نہیں خرچایا کوئی مطلب ہے بلکل سیمپل ہے اور اماندار بچہ اماندار سوچ ہے آسی ایک لانے کی اگیا اماندار چلا ہے باکی ساں بڑے لوگ کے ناں چھئیر پا تھا سارے سارے خوش ہیں چلو آنکھیں چاچی اور بھی آنکھیں چلو یہ مزہ بھی نہیں آتا جب پورے میں سمیال برادری میں معاف کرنا سمیال فیملی میں بیٹھا ہوا ہوں تو سب سے بات جب ہو جائے تو وہ مزہ ہی کچھ ہو رہا تھا دیکھئے اجول جی کو ایک الگ ہی ابھی بوسٹ ملا ہوگا اب یہ جب جوائن کریں گے جب یہ آفیسر بنیں گے تو اس میں کا ایک الگ جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سما ہوگا الگ فیلنگز ہوں گی لیکن پریوار والا کو جو میسے ہے یہ آپ سب کے تک ہے جو جو ہے ایک مقام پر پوجنا چاہتے ہیں نہ صرف جے کے ایس کی بات کر لیں یا آئی ایس کی بات کر لیں کسی بھی مقام کو حاصل کرنا ہو تو اس میں سب سے اہم رول جو ہوتا ہے وہ پریوار کا ہوتا ہے پریوار کا ساتھ سب کو ملتا ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پریوار کی سپورٹ سے بچے ہر مقام کو جو وہ حاصل کر رہے ہیں اس سے بڑیا اور کیا ہوگا یہ پورے زلہ سامبا کے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے سپیشلی سامبا کے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے اور سمبیال برادری سمبیال فیملی کے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے ان سب ہی کو جو ہے ہمارے جے کے میڈیا کی طرف سے بہت بہت شک کامنا ہے تو آخر میں اجول جی اب آفیس بننے جا رہے ہیں لیکن ان بچوں کو کیا ٹپس آپ کے رہیں گے جو جے کے ایس کی تیاری کر رہے ہیں جو آگے کرنا چاہتے ہیں administrative part پر آنا چاہتے ہیں ان کو کیا میسیج رہیں گے کیا ٹپس رہیں گے ٹپس تو یہ ہی ہوں گی کہ ملدب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچہ کم پڑھتا ہے زیادہ پڑھتا ہے سب ہی کٹھے پڑھتے ہیں کچھ اور فیکٹر لاتے ہیں تو بس یہ ہے کہ learning continues process ہے سیکھتے چلو جو بھی شکشہ مل رہی ہے جو بھی mistakes کی ہیں اسے سیکھتے چلو اور کبھی نہ کبھی اچھے سے وہ time لیں گی دیرے دیرے improve ہوئیں گی تو learning is a continuous process اس پہ کام کیجئے دوسرا basics clear کریے پرزیورنس رکھنا پڑتا ہے تھوڑا patience رکھنا پڑتا ہے تو باقی کہتے ہیں کہ اوپر والے کے گھر میں دیر ہے اندیر نہیں ہے تو آج نہیں تو کل سب کو جس نے محنت کی ہوگی تو اس کو success ضرور ملے اچھا کچھ books کو لے کر کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کس طرح کی books کو جو follow کرنا ہے یہ بتائیں چاہتے ہیں books کو جیسے civil services ہے تو اس کا syllabus ہے جو first تو اس کی سب سے پہلے تو جو بھی syllabus recording مجھے تو لگتا ہے کہ جو بھی basics books ہیں وہ سب سے جیسے NCRTs بغیرہ ہیں تو وہ concept اچھے سے clear ہوگا تو وہ پورے process میں کام آئے گا آپ کو اور باقی کچھ reference books آتی ہیں جیسے political science کی لکشمی گانت کی ایک book آتی ہے تو اس میں کافی help ہوتی ہے بچوں کی باقی میں جیسے آپ کو پہلا بتائے گے internet پہ سب کچھ available ہے میں نے خود وہاں سے search کیا ہے بچے search کریں گے کہ سبجیکٹ کی کون سی اچھی book ہے تو وہاں پہ مل جائے گی ملو وہاں پہ پورے blocks بنے پڑے ہیں بس تھوڑا effort دینا پڑے گا باقی یہ ہے کہ جس بچے نے تھوڑا aim بنایا ہے تھوڑا ambitious رہنا پڑے گا اور بس جو چیز جیسے syllabus دیا گیا ہے تو اسی کو آڈنگ آئے گی تو اس پہ focus کیجئے اپنے concept player رکھیے تو سب کچھ ملک ہو جائے گا جی جی تو اور اس کے علاوہ tips رہیں گے پڑائی کے علاوہ پڑائی کے علاوہ یہ رہیں گے کہ میں تھوڑا بولوں گا کہ تھوڑا fitness پہ بھی زیادہ دھیان دے کیونکہ during preparation بیچ میں میرا تھوڑا میں میں نے جب exam sir پہ تھے تو میں نے تھوڑا چھوڑ دیا تھا ملکہ fitness پہ تھوڑا کام کرنا تو مجھے اس کی وجہ سے تھوڑی back میں problem ہوگی تھی ملکہ pain تھی تو میں یہ کہوں گا کہ continues رکھیے ایک گھنٹہ دے سکتے ہیں تو please اس چیز کو دیجئے اس سے mind بھی تھوڑا fresh ہوتا ہے اور پڑائی بھی رہے گی باقی اور یہ دوسرا یہ بھی ہے کہ ملکہ بچوں کو تھوڑا ambitious تھوڑا اپنا جو scope ہے جو بھی وہ پڑھ رہے ہیں اس کو تھوڑا ڈائی ورس کر سکتے ہیں جیسے میں کچھ انجینرنگ background سے ہوں میں نے انجینرنگ فیلڈ میں جوب بھی کی ہے software engineer as a man job کر چکا ہوں تو پھر ادھر میں نے دیکھا تو میرے کو بہت suitable نہیں لگا میری personality کے حساب سے پھر میں نے یہاں پہ try کیا مجھے لگ رہا تھا میں کر سکتا ہوں تو ایسے اور ساری آج کل کافی fields آ رہی ہیں تو بچے وہاں بھی try کر سکتے ہیں تو تھوڑا جو scope of carrier ہے وہ تھوڑا سوچیں اچھے سے اس پہ دھیان دے تو یہ ہی رہے گی میری تو چلیے اجولی آپ کو اور آپ کے پورے پریوار کو بہت بہت شب کامنا ہے اور پورے سنبیال فیملی کو بہت بہت شب کامنا ہے یہ ہمارے ساتھ اجول سنبیال سنگوالی منڈی سامبا کے رہنے والے ہیں ان کے میں پریوار میں موجود ہوں آج خوشیوں کا پل ہے پورے پریوار میں جو سپنا انہوں نے سنجھویا تھا کہ مجھے officer بننا ہے مجھے ایک مقام حاصل کرنا ہے تو وہ finally سپنا پورا ہوا ہے وہ بچے جو کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ایک میسیج گیا ہے پورے پریوار نے سبی کو ایک میسیج دیا ہے کہ اگر آپ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں تو ہارنا نہیں ہے آپ نے efforts لگانے ہیں اور efforts کے بعد آپ کو success ضرور ملے گی اس لیے میں جب بھی کسی بھی achiever سے ملتا ہوں تو میں ان کی life کے بارے میں جانتا ہوں ان سے میں یہ میسیج ضرور لیتا ہوں خاصتوں پر youth کے لیے کہ کس طرح سے آپ نے اپنی طرف سے best دینا ہے اور جب آپ best دیتے ہیں تو آپ کو اس کا result بھی ضرور ملتا ہے تو کچھ اور بچے بھی سامبہ زلہ سے ہیں جنہوں نے ابھی جیکیس کا exam qualify کیا ہے ان بچوں سے بھی آپ کو روبرو کرائیں گے لیکن سب سے پہلے شروعات ہم نے سامبہ سے کی ہے اور سامبہ جو شورویروں کی دھرتی ہے لیکن سامبہ جو ہے یہاں سے اب بڑی دیر کے بعد ایک اور officer نکلنے جا رہے ہیں ایک اور officer بننے جا رہے ہیں جیکیس exam qualify کیا 48th rank کے ساتھ یہ مقام حاصل کیا ہے پورے پریوار کو اجول جی کو بہت بہت شب کامنا ہے اور ان بچوں کو بھی ہم شب کامنا ہے دیں گے جو تیاری کر رہے ہیں چاہے وہ آئی ایس کی ہو جہاں جیکیس کی ہو جہاں جو بھی انہوں نے مقام حاصل کرنا ہے اس کے لیے شب کامنا ہے آپ اپنا best دیں اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کی سمیں جو ہے وہ بلوان ہے تو آپ سمیں کو سمجھیں اور اچھا کریں آپ اپنا اپنے ماتا پیتا کا نام روشن کریں شہر کا نام روشن کریں دیش کا جمع کشمیر کا نام روشن کریں تو اس حصہ شروع ہو چکا ہے سامبہ سے آگے اور بھی بچے اسی طرح سے اس مقام کو خاصل کریں گے یہی ہم آپ کو سبی کو شب کامنا ہے دینا چاہتے ہیں آپ سمبیال فیملی میں جس طرح سے میں پورا پریوار میں سے میں موجود ہوں تو آپ اس فیملی کے بارے میں ضرور کمنٹ باکس میں اپنی شب کامنا ہے اس اندیش ضرور لکھیں فلالگرکرم امن راہول کے ساتھ روشی خجوریہ جیکی میڈیا کے لیے